اے دسو بسر حد بے ایاو بے غیرت قوما اے دسو بے غیرت راشا پرونو گورای دا اندوستانی او دم راغ لے دے دلیب کمار نامای دا دا وزیر اعظمو دا گورنل پے جگلا دا یاو ویزی پزان سوارو ما بل ویزی سوارو یاو ویزی سوارو ما بل ویزی سوارو اے دے حیاء قوما دے غیرت زخو دے دس تاسو بے را گھر کے کی چے تاسو دے پارسو کلیکشن نی کئی تاسو دے پارسو کھکومن دے خلقو لا جلسے کے دے خلقو دا خو دا گڑے رونا دی خوچے سوکورتا شنبوٹے ہو خیر اگر پسے بین بین آرے ہو لیکن دے قوم تھا دم را غلے دے پا سرکاری اعزاز گرزہی لگیا دے نند زیاؤ لک روٹائے دا پا پینڈائے کیا گا دمتا او دے ٹول پاکستان دمے او دمانے ورطرہ گو ننے روٹائے دا ابلش پا پا گورمنٹ ہاؤس کے روٹائے و دے بلیب کمار نسروں کے ناس تے او سمر معذیبین چے تلیوی ناغی خزین زان سرابو تلیوی زکرنن سبا خو لوئی معذیس توب دا دے چے خزا بزان سرابوزے پا با رستا او خزا با دی مخ کی تانا با دی خزا مخ کستا دوستا لاسور کی دا زمان دا زمانے معذیزین دی متقاضا او کرا خزو چے دا دلیب کمار لک دنے نراؤ لے گئی چی منگیم غاڑی باسی ما پا پے خور کے لے لیو چے واہ رای کد چا فوٹو میں دلیب کمار سر اولی دو زمان دے پا خزا قسمی کم پریدم چے درنمے پر تگونہ نہیں ریستی ستا پا پاکستان کے شرافت او معذیز او خلقو تویلشی چے دا چا خزی اولون بربند گرزی سوگ دا خپل خزی ننی خبر سوگ دا خپل لور ننی خبر سوگ دا خپل زوی ننی خبر دا استاد ملک او معذیز خلق دا تاسو منگا گرو والا پرتوگا گستو والا دا کمینہ چے پا خپلو کی کی بھی منگ تا رزیلان وی دا پاکستان لوئی کمینہ او لوئی رزیل اگل لوئی سرمایہ دار دے منگ کمینہ یو دوی چے خپلو کی کینی منگ تا وی وی منگ دا پرے لکھے خلق سیو پرے لکھے منگ تا وی جاہلان چاچے قرآن وی لئی حدیث وی لئی وی دا جاہلان دی چاچے دا وی متیاز اس دکڑی دا پرے لکھے انگریزی چی چاڈیرہ وی لئی دا پرے لکھے دی دا منگ تا چاچے علی بیتیسی و قرآن و حدیث و فقہ وی لی دا وی جاہلان دا پرے لکھے وی زاغان کے ناست پسرد سروی زاغان کے ناست پسرد سروی تو تیان تیلان دے دزال وی رونا کوی رزیلان پاسی عبدالعظیمہ و شریفان اعتراض ناکہی زاغان کے ناست پسرد سروی تو تیان تیلان دے دزال وی رونا کوی رزیلان پاسی عبدالعظیمہ و شریفان اعتراض ناکہی نن رزال دا زمانی چی دی آغا معزیزین دا زمانی گرن لیشی آو معزز دا زمانی چی دی آغا رزیلان دا زمانی گرن لیشی ما تو گو رہے عزیزانو معزز آغا خلق دے چکم خلق لقرآن ورزی معزز آغا خلق دے چکم خلق لحدیث دا جناب محمد رسول اللہ ورزی معزز دا دے آغا خلق معزز دی چا تا دا استینجا کلو تمیز میشتا سوک پاو دست کلو نپویگی چا تا دا مری جنازہ نورزی سوک پلار مرد دا مری لمبول نورزی دا لور نکاہ دا دا لور نکاہ تول نورزی دا معزز دی سنت طریقہ سدا ملابان دے نکاہ تول خلق نشتا نکاہ خو با دا لور پلار پخپلہ تلی پلار با زامن پخپلہ لمبئی دا پلار جنازہ با زامن پخپلہ کئی ملاسکار دا نو زبا عزیزانو ویاسی زمانے لرا دیرا وست مخدایا چی میں حس گناہ غراباندی شیر نو منگا دا قوم عزیزانو ارچا پسی بین آرے وی زخو ایمانی در تیم مایوسیم دا دے قومی اگا ورس کا تاسو پا پی خور کی کتل ہے وی نخپول آن دی با مزمک تختی دلے وی چی دے قوم پاگا دم پسی سنگا مندے والی دا اگا زنیل قوم نو اگا ورس ایو افسر جواب راولے گلو ویخدیتا گورز ما فوٹوور سرنیشتا پا اخبار کی مال پریدم دینا پریدم دینا خو ما با نیسے کن ماو نیسا در سلور زالا دا پاکستان حکومتونو زنیولے چی چا نیولے هم جنازه می کرد دا کور اوران دی کزی اولا کنی ون ددن بیری تبا دا مرداری جی تاسو خیال راقی جی تاسو راقی نو ارز ندعو عزیزانو چی وو با نیسی زنیولو نیری گم وی کیا دا را ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لی ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا در ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لی ہے ایک خدا اگر میرے ساتھ ہو تو سارے پاکستان کا حکومت جو ہے وہ میرا کچھ نہیں کرسا کچھ بھی نہیں خدا کی قسم میں پاکستان کی حکومت کو انسان کا بچہ بھی تصور ملکہ کیا وہ بھی حکومت ہے جس میں ہماری جان کی حفاظت نہ ہو ہم راستے پہ جاتے جاتے ہمیں لوگ اغوا کر لیتے دس میل لے جا کر جواب آتا ہے تین لاکھ روپے بیجو آپ نے آج ملے جاؤ یہ کس کی کمزوری ہے کس کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قبائلی لوگ جو ہے میں خود قبائلی ہوں قبائلی جو ہیں یہ سچے اور صحیح مسلمان ہیں ان میں سنا بھائی ان میں جو شر پسند ہیں میں ان کو مکھی کی طرح کباب سے نکال کر دور پھینک دوں گا میری حکومت ہوگی اور میری حکومت میں ڈکیتی ہو جائے گی اور اغوا کا کیس ہوگا خدا کی قسم کہ میں اسی وقت اپنے آپ کو شوٹ کروں کیا سنا بھائی یہ پولیٹیکل ایجنٹ ملیشہ اور بارڈر فوج پولیس سی ای ڈی سی ای 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 انٹیلیجنس یہ اربہار روپے ان پہ سالانہ خرچ ہوتے ہیں یہ ناچنے کے لیے تم نے رکھنے ہوئے ہیں کہ سڑک سے آدمی اٹھا کر لے جاتے ہیں ناچنے کے لیے خطک دانس کرانے کے لیے خطک دانس ہم سے کرواتے ہو کسی علاقے سے آدمی اگر اغوا ہو گیا اس علاقے کو میں نظر آتش کر دوں کسی کے تھانے میں اگر چوڑی ہو گئی ملے اس تھانے کو جلا کر پھنک کیا یہ لوگ کہتے ہیں جی دہ سنگے کی دہ چنگے کی یہ بڑے بڑے سنڈے جو ہیں یہ بڑے بڑے ہاتھی اور گائے بینس جو ہیں جنہوں نے چشمہ رائیڈ بینک کنال کا دیڑا تباہ کر دیا ہے اتنی سی نالی وہ بھی صحیح نہ بنا سکے اس میں شگاہ پڑ گئے اس تاسخ رہے دیڑا تباہ کر انجینیران دی ایک سیانان دی چیف انجینیران دی سینسدانان دی پوزم غصشہ بے غیرت و بے حیاء انگریزانو جور کری پولونا ہو گو رائی دری سو اقالت تیر شو ترس ہے رب میں بے والے بے حیاء و بے غیرتو دمرہ گندے زیجور کے سباہ پر کی شکش بات سنا باطل ماطل چھوڑو اسی پارک میں آپ دیکھیں گے اسی پارک میں جب کوئی اور جلسہ ہوگا تم اوروں کے سامنے بھی ناچ ہوگے تمہارے مثال ناچگروں کی ہے ہر ایک ڈولکی کے سامنے ناچتے ہو باطل کے لیے باطل کے لیے زیجور کیے گئیں سنا بھائی چشمرائے بینک کنال کے ایک سیان اور انجینیر کو سر نیچے اور پاؤں پر لٹکا دو اس درخت میں کہ یہ تم سے کیوں ایسا ہوگیا ہے پی ڈبلو ڈی اور وابڈا کس کیموں میں دس پرسنٹ ایک اٹھارہ پرسنٹ اور تو اٹھارہ اور دس ایس ڈیو اوور سیئر سپروائزر موپروائزر دوپروائزر یہ ان کے ہوگئے باقی ٹھکیڈار کے ہوگئے اور وہاں سیمنٹ کے بجائے ریت لگا دی پانی جب آیا تو سارا پل روڑ کر لے گئے دا سجا کندا دا ملک دے میرے ایک عدمی لاہور میں مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب تم کہتے ہو کہ ہم دو آزار روپے معوار ادنا ملازم کو دیں گے یہ تم کہاں سے پورے کرو گے کیش تم نے سنے معزیزینوں کی باتیں لخانان و خبر موردی دیرو کے ہم خانان دیر دی دیدہ سے خبر کرو دیدہ سے خبر کرو دیدہ سے خبر کرو دیدہ سے خبر کرو سنے بات سنو یہ تم کہاں سے پورے کرو گے دو آزار روپے معوار تنخواد نام ملازم چپڑاسی وغیرہ کی سپائی کی میں نے کہا تو معزیزین پاکستان تمہاری عورتیں امبر سری بینسیں ہیں اور ہماری عورتیں گدیاں تو امبر سری بینسوں سے جو ونڈا بچ جائے تو ساتھ میں گدیوں کا بھی کام ہو جاتا ہے مائزتا سمیخی خزی ہمبر سرائی میخی گی نو چھ دین سواندہ پاتیشی خود خروم ورزرہ کار کی گی کار نو مائزباد ہمبر سرائی و میخو ونڈی را کمی کم تو گورا چھ دین غریب و گزارا ورزرہ بیا کی گی کارنکی ننستاد مزدور تنخوا واتاو نحساو روپے تنخوادہ تیس روپے عورت دلیبر تنخوادہ سن روپے دلیبر تنخوادہ معمولی دوائیو بوتل چلیکی تیس چالیس روپے داگئی کیمت غریب بده دوائی دواجنم مرکی تاسو خیال راگئی نو عرض میں داو عزیزانا چی ویخ شای ویخ پا دی ملک انقلاب راوستل غواری انقلاب او داس انقلاب راوستل غواری چه سرمایہ دارانا نظام بلکل کش او ختم شن مساواتِ محمدی راشی شاو گدا پا یو تالیبان دیناستی اور روٹایو لسکوڑا پاکستان مولانا فنرامان صاحبی کوشش کئی لگیا دی مارڈیو علام الیکشن بکی گی او داسی بکی گی او داسی بکی گی الیکشنو نا قوم کئی دا مسلم لی کو کار دے جی تو دیکھو ہوتی 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 آن کھلو ہوتی مسلم لی کے سر ابتدا کی مکومتو او صاحب اوسور سر ابیادے اندازہ گو رہی او تماشے کوئی جو نئے جو نئی روشنی سکولو نا رئیستی دی پسرک بورڈ لگے دلے دے تیر پہ لگے دلے نئی روشنی سکولی در ہے مال رازی چھ مولانا صاحب سپایی میں برتی کا نجنے جو پسر گرون شے دا پرانی روشنی سکولوالا دے پزان سوارکڑے چھو اس نئی روشنی سکولوالا تے سبق خے دا پرانی روشنی سکولوالا خو پشاک اگر زوایا کنا چھو اس بلا بڑاگان بی ایک اینو اغیل بسیتونا پیدا کے دا اساقل رہ دا یو خواو رہ ویچ مونگ تے پسرگو کی روا چولے سورزی پس چل پا دے دوکا کو دوی سرا دا ملگ غم نشتا دا وطن غم نشتا دا قوم بچی پا بمونو کباب کی گی دا غی غم ور سرا نشتا وہ یا ڈم توب دے یا جکنجر توب دے یا انترکان دے یا گڑے دل دی یا پا دے قہر باندے ستامل کختا دے نو دوی ایم آر ڈی والاو دوی لگیا دی چھو الیکشن بکی گی و فلانے زمان مزاج دوی نخلاف تے زمان ملکشنو ملکشنو باندے دا قوم نوٹی کی که پا ایران کے خمینی یا بودا سری انقلاب راوستیشو نو پا پاکستان کے فضرامان تزوانم راوستیش تاسو خیال راگے جی تاغا دے سنو کالو بودا پا ٹول ایران کے شاینشیت ختم کرو نو تزوانے زور دے پزیدے تم پا ٹول پاکستان کے شاینشیت ختمو لش اللہ دے ستا پلاس باندے دا دے ملک کایا پلٹاو کی او دے ملک نظام دے اللہ دے صحیح علماؤ پلاس کے راولی چے دا ملک قانون ٹکشنو عزیزان تیرون دے کے ماوری دلیو چپا بیرو کے شیع سنی بیا جگڑشے شیعہ حضرات متوجہ ہوں ہاں بیرے کے شیعہ حضرات متوجہ ہو جائیں اگر تمہیں محبت ہے امام حسین سے تو اس محبت کو بالفاظ دیگر عشق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو لو آئے عشق کے متعلق قانون یہ ہے کہ جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں امام حسین اور خاندان رسول ہمارا ایمان ہے ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے بارہ امام آپ کہتے ہیں بارہ کے ساتھ بارہ اور کرتے ہیں ہم چوبیس مانتے ہیں چوبیس کے ساتھ چوبیس اور کر کے ہم اٹھتالیس مانتے ہیں ہم خاندان رسول کی گلیوں کی کتوں کی پیر کی خاک آنکھوں میں ڈالنا ہم سعادت سمجھتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے اس میں اگر کوئی شک ہے تو یہ علماء کیا ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم آپ کے بارہ امام مانتے ہیں اور بارہ اماموں پہ اللہم سل على محمد وعلا آل محمد اماموں پہ درود نہ پڑے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی تو ہم تو آپ کے بارہ امام مانتے ہیں اور آپ ہمارے تین نہیں مانتے ہیں تو شریر آپ ہے یا ہم ہے سراتی تم ہو یا ہم ادھر دیکھا وہ ابو بکر اذ ہما فی الغار قرآن نے وہ عمر کہ قرآن کی کئی آیتیں عمر کی مرضا کے مطابق نازل ہوئی وہ عثمان حضرت علی پہ ایک بیٹی پیغمبر کی شادی ہوئی تھی اور حضرت عثمان پہ پیغمبر کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی وہ بکر اور وہ علی عثمان اور وہ عمر تم نہیں مانتے چودہ سو سال بعد میں بیٹھ کر تم پیغمبر کے زمانے کے فیصلے کرتے ہو تمہیں شل مانی چاہیے تم اپنی عورتوں کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتے ہو ایمان سے کہو تمہاری عورت ایک راستے پہ جاتی ہے تم دوسرے راستے پہ جاتی ہے ذکر نزی خضائی پہ یوں منڈے ہوئی سڑی پہ بلہ منڈے ہوئی زوی پہ بلہ منڈا ہوئی لوری پہ بلہ منڈے ہوئی پھر تمہیں شرم نہیں آتی آہ سنیوں سننی چننی سننی اور شیعہ سننی کی شکل کو بھی دیکھو اور شیعہ کی شکل کو بھی دیکھو ہمیں تو الٹی آتی ہے کہ ہم شیعہ اور سننی کی شکل کو دیکھو سنیوں میں حضرت عبو بکر کا کیا ہے اور شیعہ میں حضرت علی اور بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کا کیا ہے حضرت علی اور اس کے بیٹے امام حسین نے تو بہتر ساتھیوں پہ بھی تلوار کو اٹھایا تھا اور یزیدیوں کے گلے پہ وہ پھرایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں جس دن امام حسین شہید ہو رہے تھے اسی وقت امام حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بتاؤ یہ شیعہ حضرات جو ہیں جتنے سارے پاکستان کے شیعوں کو میں کہتا ہوں کہ حضرت علی حسین کے ہاتھ میں اس وقت بھی تلوار تھی جس وقت اور کا گردن کاٹا جا رہا تھا تم چودہ سال سو ہو گئے ہے 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 مشرموا اس لیے میں نے یہ شعر پڑا کہ سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوی حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر ادھر دیکھو امام حسین نے یزید سے جکڑا کس بات پہ کی کس بات پہ جگڑا تھا کیا امام حسین حکومت مانگ رہا تھا نہ امام حسین نے جگڑا اس بات پہ کیا یزید کے ساتھ کہ جو قرآن میرے نانا کے گھر میں اترے ہیں اے یزید تو اس قرآن کا باغی ہے اس لیے میں تیرے بیعت کرنے کو تیار نہیں ٹھیک ہے خبر انداز سے دکھا چتے دا قرآن باغی نتاسو پیمانوائی شیاغانو توائی چنن دا قرآن نلوئی باغی دا زیولک نبل چوک دے نجگڑا زیولک سارا پکار دا کزانوہ حل پکار دی سٹا موزہ ہر ایک وہ آدمی جو قرآن کا اور حدیث کا دشمن ہے وہ امام حسین کا دشمن ہے آج تیرا پاکستان بھلا ہوا ہے یزیدیوں سے اور امام حسین کے دشمنوں سے ان کے ہاں تو تم قریب نہیں جاتے اور سرکوں پہ نکلا کر ہائی کائی ہائی کو ہاکو ہاکو خدا کے لئے خدای تاوگوارے اس جولہ تاوگوارے دا خدای غلوئے ورزی تاوگوارے پھر سنا بی بی فاطمہ کا نام تم لیتے ہو میں ایک بار محرم میں تمہارے دیروں میں آؤں گا ان شیعوں کے پیچھے اور سنیوں کے پیچھے نہ سنیوں کو میں چھوڑتا ہوں ان سب کو مردار کروں گا اور نشیوں کو چھوڑتا ہوں تم نے کیا جان شرما رکھا ہے کم بختوں بد بختوں بیٹا جب مرتا ہے بیٹا جب مرتا ہے تو ہائی پائے کون کرتی ہے اور دل میں غم کون کرتا ہے بتاؤ زوئی چمرشی سوک دیرے چگے ہوئی ہاں مور دیرے چگے ہوئی او پلار ملا پی دچام آتا ہی او چگی سوک ہوئی نو پی مامی حسین ملا زمانگ ماتا دا او چگی دوئی ہوئی او بیا غم سوک لارو کسو کی کہ سڑکو تروزی پھر اہلی شیعہ حضرات کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ تمہارے مولوی جو ہیں مولوی سائبان یہ مجتحد حضرات یہ مجتحدین حضرات جو ہے ان سے پوچھو کہ اگر سینہ زنی میں جنت ہے تو ہم تو سینہ ضرور ماریں گے کیونکہ جنت ہمیں چاہیے اگر اس میں جنت ہے تو تم کیوں کمیز نہیں نکالتے ہو یہ کالے جببے جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں بیچارے گرمیوں میں ان کو کہو کہ تم کیوں جببے نہیں نکالتے تم بھی جببہ و کمیز نکال کر ہائے پائے شروع کرو کیونکہ اس میں جنت ہے تو میرے بھائیوں شیعہ حضرات ڈیرہ ڈویجن کے میں بھائی بندی کی طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرامان کے ہاتھ پہ تم بھی بیعت کر لو اور ہماری پشت کو مضبوط کرو تاکہ ہم ان یزیدیوں سے اپنے ملک کو نجات دلوا سکے سلویخت کالا دا پاکستان تاریخی جلسے پا دے پارک کشید خود دیرو خلق با پا دے گوائی چھ داسی جلسبا داک نواز پارک پا تاریخ کی نیشید سرد دے چھ مونسرہ دل تٹول گیرو والا دی جنائم پا کی نشتہ یاو داغے سرا سرا تاسو دے سہرنا دل تناس تیئی چھ اس ماہ خام تاریخش نواللہ پاکتے تاسو طولو تا جزائے خیر دے عزیزانو آئین شریعت کرا کانفرنس پا نم باندے دا استماشے پدیمل کے دے اسلام اسلام چگے سلویخت کالاوشو چہار حکومت چراغلے دے دے اسلام پا نم راغلے دے جنائم صاحب نراؤنی سا دے جنائم صاحب پا وقت کی امداسے خلق موجود ہو چی داغا ڈیر لوئی پیروکارو نو یو ملا تقریر کولو ویلے جنائم صاحب تا ماتما گاندی ہوئے چی وٹیز یور پروگرام میسٹر جنائم نامالانا وئی دا سی ملیان آو وقت کی مو لکا اس چکم ملیان زیاو لگتا تخت بخت برقرار دعا گانے تے دا زیاو لگتا دعا نکی داغ پنزوس لک روپو تا دوا کئی چکم پسند تا و قومی سملے کی دوی تا ور کری زیاو چی دے خلقو تاو گورم نو ما تا دخپل تالیب گیرائی دا زمانه یو ملا را یاد شی اس قات کے اغا ملا تا لس روپا ور کری پلارا را روانو ما یادا مرے خوڑیر خسرے ہو ما تیل خواب بدی دا دا بیڑا غر کشی اصلی مرے داو دا دیلس روپو لوڈ تا خوڑو را آر دلختی ہو غزای چیزا مرے مرے دیتا نوز پا مونگا مولیان وارو آغلے دے چیار سرے ہو چیزا دا پاکستان صدرم صدر زیاو لگتا و اینو دے پنزوس لک روپو تا خوڑو رای دا درگران کار کن پیسو تا تنگی دا درگران کنی دی خوابرا کوای پیسو تا تنگی دا درگران اللہ دے امان را وگونو تا گو تے کئی اللہ دے امان را واللہ چی پیسے پکی نہیں کنا چی چی جنازہ دیم دا سیو کم چی نبالا لے ونبا مردار اللہ دے امان را عزیزانو یو ماشکیو دولکی تا بگڑے دا زامنو ورطا ہوئے چی دے دولکی تا مگڑے گا اس مونگ چی پلا را پیو جلوس کم دولکی غگے دا ما تا ہوگو رئی تا سو دا دولکو تا ولی گڑے گا ولی دولکیو گو رئی تنگی دے لے شئی والیار ورطا شخص نہیں دے ولی سو چلدے در بات ماشکیو دولتا بگڑے دا زامنو ورطا ہوئے چی مگڑے گا خلقوئی چی دا دم دے والبچی بیا نگڑے گا ولی پغار ناس تے مشک دکائی دا دولکی آواز یہ واو رئے دو دے ورطا ہوئی چی نگڑے گا در تز زامنو منے کرے بیا دا دولکی آواز چی بیا کا خیالو کی دے دولکی کیا مست گندے تار شروع کی آتاسو چی ورطا بیا بنگ را چی ہوئی دا سو میلہ کے گچنی وی جنے جوتا شرمے دلو ایک بے حیاء لس میلہ کے جنے جوتا پسرک گڑے دائی